اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بی ایس آئی ٹی سیکنڈ سنسٹر لیکچر نمبر دو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف حروف بتانے سے پہلے میں آپ کو حرف کی ڈیفینیشن بتاؤں گی کیونکہ حرف جو ہے وہ حروف کی جمع ہے حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم اور فیل کے ساتھ اسم آپ جانتے ہیں کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں اور فیل کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پائے جائے اور ان میں سے تینوں زمانوں میں سے اردو قائدے کے مطابق اور عربی قائدے کے مطابق دونوں زمانے یعنی کہ فیل ماضی اور مزارعہ کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئیں جیسے حرف کی مثال دیتی ہوں من کا مطابق ہے سے الہ پر الہ کی طرف اب اگر اس میں سے الہ کو مثال کے طور پر دیکھیں زہبہ زیدن علیہ المسجدی زہبہ کیا زیدن زید علیہ کی طرف المسجد کی طرف زید مسجد کی طرف کیا حروف جارہ حروف حرف کی جمع ہے اور جارہ جو ہے وہ جر سے ہے جر سے مراد زیر یا کسرہ ہے حروف جارہ سے مراد وہ حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کے آخری حرف کو جر یعنی کسرہ دے دیتے ہیں جیسے بللہی اب با جو ہے کہ حروف جارہ میں سے ہے اور اس نے اپنے بعد آنے والے اسم کے آخری حرف کو جر دے دیتے ہیں یعنی کہ زیر دے دی ہے حروف جارہ کی کل تعداد جو ہے وہ سترہ ہے جن میں سے گیارہ جو ہیں وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں جیسے با تا قاف لام فی من الہ الہ و حتی ان یہ تھے جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں باقی چھے یہ ہیں منز مز حاشہ ربہ حلا اور ادا ان سب کو ایک ہی شیر میں یوں اکٹھا کر دیا گیا ہے جیسے باو تو قاف واو منز مز حلا ربہ حاشہ من ادا فی ان الہ حتی الہ اب ہم عروف جارہ کے جو عروف جارہ ہیں ان کے معنی اور ان کے استعمالات کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتے ہیں کیسے استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بے جس کو باب ہوتے ہیں با کے مشہور ویسے اگر معنی دیکھا جائے نا تو اردو میں اس کے معنی ہوتے ہیں کے ساتھ ٹھیک ہے یا قسم کے لیے بھی استعمال لیکن آپ اس میں دیکھیں با کے مشہور نو معنی ہیں جیسے یہ جو استعمال ہوتے میں استعمال کر رہی ہوں ان کو غور سے سننا ہے کیونکہ پھر آپ نے انہی استعمال ہوتے ہیں ان کے جملے بنانے ہوں گے الساک یعنی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ ملنا الساک کیا ہے یعنی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ ملنا ہاں وہ حقیقتا ملنا ہو یا حکمن ہو جیسے بھی دعای اس کے ساتھ بیماری ہے مرر تو میں گزرا بزیدن زید کے ساتھ اب یہاں پہ دیکھیں اس کے جو معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایک طرح کا کہہ دیں کہ ملنا کیا جا رہا ہے یعنی کہ مرر تو بزیدن میں زید کے ساتھ گزرا تھا دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے استعانت استعانت جو ہے مدد چانا جیسے قطب تو بالکالمی میں نے کلم کی مدد سے لکھا قطب تو بالکالمی میں نے کلم کے ساتھ لکھا اب اگلا ہے مقابلہ یعنی کہ کمپیریزن کرنا مقابلہ یعنی کہ بدلہ ہونا جیسے بے تو میں نے بیچا اسعوبہ کپڑا بے درہما ایک درہما میں نے کپڑا ایک روپے کے بدلے میں بیچا اگلا ہے تادیہ تادیہ یعنی لازم کو متعددی بنانا لازم آپ جانتے ہیں فیل لازم سے مراد جو صرف فائل سے مل کر پوری بات ہو جائے جیسے کارو مازہی دن اور متعددی بھی آپ جانتے ہیں جو فائل اور مفعول دونوں سے ملے بغیر پوری بات نہ بنے جیسے اب تادیہ کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یعنی لازم کو متعددی بنانا جیسے زہب تو میں گیا بے زیدن زید کو لے کے میں زید کو لے کے گیا اب یہاں پہ دیکھیں زہبہ کمانی ہوتا ہے جانا یا گیا ٹھیک ہے زہبہ جو ہے یہ فیل ماضی ہے زہب تو میں گیا اب یہ جو ہے یہ واحد واحد کسیگا ہے اور زہب تو میں گیا اب یہاں پہ لازم تھا با کی وجہ سے یہ لازم تھا ویسے لیکن با یعنی کہ بے زیدن بے آ جانے کی وجہ سے جو ہے یہ متعددی ہو گیا ہے اس کے بعد قسم با جو ہے وہ قسم کے معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے بِاللہِ اللہ کی قسم لَا أَفْعَلَنَّ قَزَا بَا خُدَا میں ایسا ضرور کروں گا اس کے بعد اگلا معنی ہے تعلیل یعنی کہ علت بیان کرنے کے لئے اس کی ایگزمپل میں یوں دوں گے قرآن پاک میں سے اِنَّكُمْ ذَلَمْتُمْ اِنَّكُمْ بے شکْتُمْ ذَلَمْتُمْ تم نے ظلم کیا ہے اَنفُسَكُمْ اپنی جانوں پر بِتْتِحَازِ کو بنانے کی وجہ سے الْعِجْلْ بَچھڑا تم نے ظلم کیا اپنی ذاتوں پر بچھڑا بنانے کی وجہ سے اگلا معنی اس کا ہے با کا مسحبت یعنی ساتھ ہونا بتانے کے لئے جیسے حارجہ زیدن بے اسراتی ہی حارجہ نکلا زیدن زید بے کے ساتھ اسراتی ہی اپنے خاندان کے ساتھ زید اپنے خاندان کے ساتھ نکلا ایک اور با کا معنی جو ہے وہ ذرفیت یعنی کہ جگہ کے بارے میں بتانے کے لئے ہے جگہ ہونا یا بتانے کے لئے جیسے جلستو میں بیٹھا یا میں بیٹھی بل مسجدی مسجد میں میں مسجد میں بیٹھا اچھا اس کے باق ایک اور معنی زائدہ یعنی کہ کچھ معنی نہیں لیے جاتے بے شک ہم باق استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے معنی نہیں لیے جاتے کہ کے کے آئیں گے یا نہ کے آئیں گے یا کسی اور لفظ کے جیسے علیسہ میں نہیں ہوں زیدن زید علیسہ کیا نہیں ہے زیدن زید بقائم کھڑا نہیں ہے کیا زید کھڑا نہیں ہے اب اگر دیکھا جائے تو بات جو ہے یہ زائد ہے لئیسہ کی خبر پر بات جو ہے وہ زائد ہے یہ آپ جملہ اس میں ہمیں یہ قانون پڑ چکے ہیں کہ جملہ اس میں ہمیں جب یہ جو ہے خبر پر جب با داخل ہوتی ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں لیے جاتے اگلا ہے منز اور مز یہ بھی حروف جارہ میں سے ہیں یہ دونوں جو ہیں منز اور مز یہ زمانہ ماضی میں ابتدائی غائط بتانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے ما رائی تو ہو ما رائی تو ہو ما نہیں رائی تو میں نے دیکھا ہو اسے اب یہاں پہ آپ دیکھیں مز بھی لگا سکتے ہیں اور منز بھی لگا سکتے ہیں یوم الجمعاتی جمعہ سے نہیں دیکھا میں نے اس کو جمعہ کے دن سے اور دوسرا جو ہے وہ اس میں کسی کام کی پوری مدت بتانے کے لئے بھی منز مز وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ما رائی تو ہو منز یا مز یا اومینی میں نے اسے دو دن سے نہیں دیکھا اب یہاں پہ دو دن نہیں دیکھا یہاں پہ مدت بتائی جا رہی ہے کہ میں نے اسے دو دنوں سے نہیں دیکھا اور مدت جو ہے وہ دو دن ہے ربا ربا جو ہے وہ تکلیل کے لئے استعمال کیا یعنی کسی چیز کی کمی بیان کرنے کے لئے یعنی کلت بیان کرنے کے لئے جیسے ربا رجل و قریم لقیتو کچھ ہی سخی آدمی سے ملا ہوں میں یعنی کہ یہاں پہ دیکھا جائے تو وہ کلت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے آگے ہے حاشا خلا ادا یہ جو تینوں ہیں یہ استثناء کے لئے استعمالتے ہیں جیسے یعنی کہ قوم آئی زید کے علاوہ اب تا بھی اب نے دیکھا تھا کہ بعد جو ہے وہ بھی قسم کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب تا جو ہے وہ بھی قسم کے لئے کھانے کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر یہ تا جو ہے مگر لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے تا جو ہے جیسے لیکن باقی اسمائے حسنہ پر یہ داخل نہیں ہوتی ہے یہ غور سے سنیے گا کہ تا جو ہے وہ قسم کے لئے آتا ہے مگر لفظ اللہ کے ساتھ تا جو ہے وہ خاص ہے یہ باقی اسمائے حسنہ پر نہیں داخل ہوتی جیسے تاللہی لعقیدن اسنامکم تاللہی لعقیدن اسنامکم اچھا اس کے بعد ہے قاف قاف جو ہے وہ تشبیح کے لئے آتا ہے یعنی کہ ایک انسان ان کی جو ہے وہ صفت کہہ دیں یا مطلب کوئی خوبی یا کوئی خامی کہہ دیں اس کو کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملانا تشبیح دینا قاف تشبیح کے لئے آتا ہے جیسے زیدن قل اسدی اب دیکھیں زیدن قل اسدی زید جو ہے وہ کس کی طرح ہے وہ شیر کی طرح ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ شیر ہے بلکہ وہاں پہ تشبیح دی جا رہی ہے کہ زید شیر کی طرح ہے لام حرف جارہ میں سے ہے لام کے اگر لفظی معنی دیکھے جائیں وہ اردو میں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں اس کے تین معنوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ میں اسطلاحات آپ کو بار بار بتا رہی ہوں غور سے سننا ہے اختصاص اختصاص کہتے ہیں کسی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ خاص ہونا یعنی کہ خالص کر دینا جیسے جول گھوڑے کے لئے خاص ہے اس کے بعد ہے تعلیل یہ آپ پیچھے پر سکھتے ہیں یعنی کہ علت بیان کرنے کے لئے جیسے ہے زرب تو ہو زرب تو میں نے مارا ہو اسے لتادیب تادیب کی وجہ سے اب دیکھیں تادیب میں زارہ باقی علت جو ہے وہ تادیب ہے زائدہ یعنی کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ با جو ہے وہ زائدہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے کوئی معنی نہیں لی جاتا ہے سیم اسی طرح جو لام ہے وہ بھی زائدہ کے لئے استعمال کی جاتا ہے یعنی کہ زائد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے کوئی معنی نہیں لی جاتے جیسے راد فالاکم راد فالاکم اب دیکھیں تمہارا ردیب یعنی کہ سواری پر تمہارے پیچھے بیٹھنے والا اس میں لام جو ہے وہ کیا ہے زائد ہے واو واو جو ہے یہ قسم کھانے کے لئے استعمال کی جاتا ہے جیسے واللہ انہ زائدن لقائم اچھا من من کا معنی اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے سے لیکن یہاں پر بھی دیکھیں اس کے تین چار معنی استعمال کی گئے ہیں من کے چار معنی ہیں جیسے ابتدائی غائیت ابتدائی غائیت یعنی کہ مسافت کی ابتداء بتانے کے لئے یعنی کہ میں بالکل آغاز سے اتنے ادھر سے ادھر گیا یعنی کہ آپ جو سفر کر رہے ہیں یا جو آپ چل رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس میں کتنا وقت تک ہے وہ بتانے کے لئے جیسے سر تو من البسرہ تھی سر تو میں چلا اب یہاں پر دیکھیں واحد متقلم کسی گئے سر تو میں چلا من البسرہ تھی بسرہ سے الالکوفہ کوفہ کی طرف چلا میں بسرہ سے کوفہ تک اب تبین تبیجین یعنی کہ آپ دیکھیں کہ واضح کرنے کے لئے کسی چیز مبہم چیز کی وضاحت کرنے کے لئے یہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے سعو تی کا مالم منت دراہیمی سعو تی کا میں اس تجھے دوں گا مالن مال منت دراہیمی درم سے میں ابھی آپ کو مال دوں گا دراہم میں سے اس میں سے جو منت دراہم ہے نا وہ مال کی وضاحت ہے یعنی کہ جس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو وہ درم کے قبیل یعنی کہ درم سے پہلے ہے اسی طرح تبعید یعنی کہ بعض زصہ ہونا بتانے کے لئے جیسے احض تو میں نے لیا منت درہمی درم سے میں نے کچھ درم لیے اب آپ نے کیا تھا لام کبھی با کبھی کہ زائد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کے کوئی معنی نہیں لیے جاتے ہیں سیم اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے وہ زائد کے معنی لیے جاتے ہیں جیسے زائد جیسے ماجہ آنی من آہدن نہیں آیا میرے پاس کوئی بھی اب آگے ہے فی فی کے معنی ہوتے ہیں میں یہ جو ہے یہ ظرفیت کے لئے بتایا جاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ زمانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کسی زمانے کی جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یعنی کہ اس کے ماہ بعد اب دیکھیں ظرفیت کے لئے یعنی اس کے ماہ بعد کا اس کے ماہ قبل کے لئے زمانہ یا جگہ ہونے بتانے کے لئے ہے جیسے زائد انفیت داری زید گھر میں ہے سم تو فی رمضان میں نے رمضان میں روزے رکھے ہیں زائد انفیل مسجد زید مسجد میں ہے اچھا ان اگلا جو ہے وہ حروف جارہ میں سے ہے ان سے متعلق یعنی کہ دور ہونا آگے بڑھ جانا بتانے کے لئے جیسے رمائی تو میں نے پھینکا اسہامہ تیر انالقو سے دور سے میں نے تیر کمان سے پھینکا یعنی تیر کمان سے دور ہوا اور آگے بڑھ گیا اب ان جو ہے وہ سے متعلق یعنی کہ جس کے بارے میں بات کی جاری اس کے بارے میں دور کے بارے میں بتایا گیا ہے علاق علاق مانی ہوتا ہے ویسے کی طرف اگر انتہائی غائد یعنی کہ مسافت کی آخری حد بتانے کے لئے ہوتا ہے کہ میں نے فلان سے فلان تک جو ہے وہ سفر کیا تھا سر تو میں چلا من البسرتی بسرہ سے الالکوفی یعنی کہ اب یہاں پہ جو ہے وہ حد بتائی جاری ہے آخری حد سفر کی جو آخری حد ہے وہ بتائی جاری ہے کہ میں نے بسرہ سے کوفہ تک سفر کیا حد 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 جو ہے وہ بھی انتہائی غائد کے لئے استعمال کی جاتا ہے جیسے سر تو حد میں چلا یہاں تک کہ میں بازار پہنچ گیا علا پر علا جو ہے پر بلندی بتانے کے لئے جیسے اللہ پر یا المسلمون علا اللہ فل یتوکل علاللہ یعنی فل یتوکل علاللہ بس اللہ پر بروسہ کیجئے یا جیسے سمپل جملہ کر سکتے ہیں علاللہ بھلی